ایڈوکیشن آبیسر جناب شریف سے ان کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کو صرف دیکھ بال کی ذمہ داری دی گئی ہے میرے خیال میں یہ اساتحزہ کے ساتھ مزاق ہے مزاق رحمان رحیم عبدالحفیظ قریشی ڈیپٹی جنرل سیکرٹری متحدہ قرآن محاذ صبح خیبر پختنخوا اور نائب صدر تنظیم آساتحزہ ظلہ بنو ایک اہم مسئلے کی طرف میں حکام بالا کی توجہ مفزول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیس بنو میں پرنسپل جناب محمد شریف خان سے موجود ہیں جس کو صرف نگرانی کی حد تک ذمہ داری دی گئی ہے اور بہت سے فائل ایسے ہیں اگر کسی بھی کمرے میں آپ آفیس میں چلے جائیں تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ ٹیبلز پر فائلز کے امبار پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر جناب شریف سے ان کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کو صرف دیکھ بال کی ذمہ داری دی گئی ہے میرے خیال میں یہ ساتھ ایزہ کے ساتھ مزاق ہے اتنے اہم عہدے پر اور اتنے بڑے گریڈ کے اتنے بڑے سکیل کے آفیسر کو بٹانا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھنا سراسر مزاق ہے ہم حکامِ عالی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے جلد از جلد جناب شریف صاحب کو مکمل اختیارات دے دیں تاکہ اساتھ ایزہ کے مسائل بروقت نمٹائے جا سکیں دوسری بات میں سپورٹس کے ڈی جی صاحب سے گزارش کروں گا بار بار گزارش کے بوجود بھی پتہ نہیں کیوں لپروہی یا غیر توجہ کی مظاہرہ کی جا رہی ہے کہ بننو میں سپورٹس محکمہ جو ہے جو سپورٹس دفاتر ہیں وہ بغیر ایکاؤنٹ کے چل رہے ہیں جو کسی طور پر بھی ممکن نہیں اور صرف ایک فرمیلیٹی کے حد تک دفاتر میں کام ہو رہا ہے اور کوئی ایونٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے لئے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے اور جو بھی فنڈات اس حوالے سے موجود ہیں یہ سب وہ ہے اس میں اس کا ایکاؤنٹ چونکہ بند ہے اور اس کی وجہ سے پھر اس پر عامل درامل نہیں ہوتا تیسری عام ایشو جو ہے وہ بننو کے حوالے سے چونکہ طلبہ کو اب یہ مسائل زیادہ پیش آ رہے ہیں اس لئے میں اس پر بھی بات کروں گا کہ ہمارا نادرہ آفیس ایک ہے اور پورے بننو شمالی وزیرستان کے حدود تک افر کے حدود تک کے لوگوں کا وہاں پر داخلہ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ رش بن جاتا ہے خاص کر خواتین کے لئے بہت زیادہ مسائل آ جاتے ہیں طلبہ تین تین چار چار دن اس حوالے سے اسکول سے چھٹی کر لیتے ہیں فارم بے بنانے کے لئے تو ان تمام کا روائی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آفیس یہ ہے ہم اپیل کرتے ہیں ڈیسی صاحب سے کہ ہر تحصیل میں آلیدہ آلیدہ نادرہ آفیس بنائے جائے جلد از جلد تاکہ لوگوں کو یہ سہولت میسر ہو سکے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ان مطلبات پر غور کیا جائے گا اور جلد سے جلد ان پر عامل درامت کی جائے گی اس سے اسادزہ کرام کی کلاڑیوں کی اور عام طلباء اور لوگوں کی وقت بھی بچ جائے گا اور ان کا عزت نفس بھی مجرور نہیں ہوگا شکریہ